علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مذہر فرید کو سبسکرائب کریں اپنے انتقال سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بھی کہی تھی کہ جانا میری میت کو جب جنازے کو اٹھانا تو میری جنازے کو اٹھا کے نا سرکار کے روزے کے سامنے لے جانا ابن احساکر نے بیان کیا اور بھی محدثی نے اس حدیث کو رویت کیا ہے کہ جانا اور جا کے سرکار دربار کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کی قبر اینور روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنا کے حضور آج آپ کا غلام او بکر آیا ہے آپ کے عمر بھر کا ساتھی او بکر آیا ہے اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں سنا دیں آپ کے پہلو میں لٹا دیں اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے قبرستان کی طرف لے کے جانا پھر مجھے جنت البقی کی طرف لے جانا میں وہاں مجھے دفنا دیا جائے تو مولا کینات سب سے آگے چلے میت کو سرکار کے روزے کے سامنے دربارے نبوی کے اندر رکھا گیا ہے اور رکھ کے او بکر کی مہیت کو وہاں ٹکا کے مولا کینات نے سرکار کے روزے کی طرف رکھ کیا اور عرض کی حضور یہ او بکر آپ کے ساتھی ہیں اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھی ہیں یہ آپ کے پہلو میں لٹنا چاہتے ہیں ان جو شوق یہ ہے ان جو شوق یہ ہے کہ جیسے عمر بر سرکار کے ساتھ رہا مرنے کے بعد بھی سرکار کی سنگت مل جائے سرکار کی صوبت مل جائے تو مولا کینات نے آواز دی کنڈا خود بخود ہی کھل گیا کنڈا خود بخود ہی کھلا ہے اور مولا کینات کے چیزے کہ اندر سے آواز آئی حالانکہ بولے والا نظر نہیں آ رہا نہیں کھائی بھی نہیں رہا ہے کہ بول کھول رہا ہے اندر سے آواز آئی فرمایا دیر کیوں لاتی ہو یار کو یار کے پاس جلدی لے آو دلدار کو دلدار کے پاس جلدی لے آو فرمایا میرے پاس لے آو اور اگلے الفاظ سنیے جو حدیث پاک کے سرکار نے فرما ان الحبیبہ مشتاقن الالحبیب مشتاقن الالحبیب فرمایا جلدی کرو میں خود او بکر سے ملنے کیلئے بیتاب ہوں یہ اندر روزہ مبارک کے اندر سے آواز آ رہی ہے ان الحبیبہ مشتاقن الالحبیب کے جلدی کیجئے او بکر کی دیر نہ لگائیے میں خود او بکر سے ملنا چاہتا ہوں خود او بکر سے ملنا چاہتا ہوں اندر سے آواز آ رہی مولا کینات فرماتے ہیں ہمیں دکھائی کوئی نہیں دیتا کنڈا بھی خود بخود ہی کھلا دروازہ خود بخود کھلا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے دیر نہ لگا او بکر نے عمر بھر ہمارے ساتھ وفا کی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی آئے گا کیونکہ آکھ علیہ السلام نے فرمایا نا میں اور او بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں جہاں سے میرا خمیر لیا گیا او بکر کا خمیر بھی وہی سے عمر کا خمیر بھی وہی سے جہاں سے مجھے بنایا گیا ہے میرے او بکر بھی وہی سے بنایا گیا ہے میرے عمر بھی وہی سے بنایا گیا ہے تو عمر بھی ترہ سٹھ سال کی پائی ہے اوہ بکر نے عمر بھی کتنی بولیے انچہ بولیے ترہ سٹھ سال کی پائی سرکار کے بنابور عمر پائی اور گیئے بھی سرکار کے پہلو میں گیئے بھی سرکار کے پہلو میں کس وجہ سے سرکار کی اجازت سے اور سرکار جب میراج کی رات جانے لگیا تو جبریل ایمین آئے قدم چومے جب چومے سرکار جاگے لمس جبریل کے کفوری لبوں کا سرکار کو محسوس ہوا تلووں میں آپ نے اس کا لمس اور اس کا ٹچ کرنا محسوس اور فیل کیا تو آنکھ کھولی تو جلدی سے عرض کی ان اللہ قدشتاق الہ لکائے کا حضور میں خود نہیں آیا رب ملنے کے لئے بیتاب ہے رب ملنے کے لئے وہی لفظ اسٹاق اسٹاق مادہ ایک ہی بنتا ہے ان اللہ قدشتاق اللہ ملنے کے لئے مشتاق ہے طلب گار ہے سادہ ترجمہ تو مصطفیٰ وہ ہیں جن سے خدا ملنے کے لئے مشتاق ہو اور عو بکر وہ ہے جس سے مصطفیٰ ملنے کے لئے مشتاق ہو